لاکھ دلدل سہی پھر بھی پیر جمائے رکھنا ہاتھ کھالی سہی پھر بھی اٹھائے رکھنا کون کہتا ہے چلنی میں پانی نہیں روکتا جب تک برپ نہ جم جائے اس میں تک اپنا خوصلہ بنائے رکھنا جے ہند جے بھارت تو آج کا ہمارا نیا موڈل پیپر شروع کرتے ہیں دوستو آپ کے سامنے پہلا کیسے نئے وہ ہے کہ بھارت کا مینچیسٹر کسے کہا جاتا ہے تو بھارت کا مینچیسٹر کسے کہا جاتا ہے دوستو تو آپ کے مند میں سوال آ رہا ہوگا کہ سر کوئیم بٹور احمد آباد کانپور ان تینوں کو مینچیسٹر کہا جاتا ہے لیکن بھارت کا مینچیسٹر اتر بھارت کا مینچیسٹر اور ڈکشن بھارت کا مینچیسٹر ان تینوں کے اندر کنفیوز ہے تو یہ سارے کے سارے کنفیوز آج میں آپ کو دور کر دیتا ہوں تو دیکھو پہلا کوئیم بٹور کوئیم بٹور جو چھتر ہے وہ آپ کا کہاں پر پڑتا ہے تمیل لادو کے اندر پڑتا ہے تو کوئیم بٹور تمیل لادو ہے یہ آپ کا دکشن بھارت کا مینچیسٹر ہے دکشن بھارت کا مینچیسٹر پوچھے تو آپ کو کیا کرنا ہے تو دکشن بھارت کا مینچیسٹر آپ کا کون سا ہوگا تو کوئیم بٹور تمیل لادو پھر بی اوپسن میں ہے احمد آباد احمد آباد کہاں پر ہے گزرات کے اندر ہو تو اہمد آباد ہے اس کو بھارت کا کیا کہا جاتا ہے مینچیسٹر اہمد آباد گزرات کو بھارت کا کیا کہا جاتا ہے مینچیسٹر سی اپسن کے اندر آپ کا ہے کانپور کانپور کی بات کریں تو اتر بھارت کا جو مینچیسٹر ہے وہ کسے کہا جاتا ہے تو اتر بھارت کا مینچیسٹر کہا جاتا ہے کانپور کو تو آج کے بعد تینوں کے اندر کسی پرکار کی کوئی آپ کو دکت نہیں رہے گی یاد رکھنا دکشن بھارت کا مینچیسٹر پوچھے کوئیم بٹور اتر بھارت کا پوچھے کانپور اور ڈائریکٹ پوچھ لے بھارت کا مینچیسٹر تو آپ کے سامنے ہے کون سا اہند آواز گجرات کیوں نہ ہمیں ایک دم ہی جی پھر دوسرا کیوں سن کی یو ایس سے امریکہ کا ورطمان اپراسٹر پتی کون ہے تو امریکہ کا ورطمان اپراسٹر پتی ہمارے سامنے اوپشن ہے تو دوستو دیکھو بات کرتے ہیں اے اوپشن کی جو بائیڈن تو جو بائیڈن ورطمان سامنے کے اندر یو ایس سے کی کیا ہے راشٹر پتی ورطمان سامنے میں یو ایس سے کی راشٹر پتی کون ہے جو بائیڈن بی اوپشن دے رکھا ہے سیکھ ہسینہ سیکھ ہسینہ کی بات کریں تو سیکھ ہسینہ ورطمان سامنے کے اندر بانگلہ دیش کی کیا ہے پردھان منتری تو ورطمان سامنے میں بانگلہ دیش کی پردھان منتری کون ہے سیکھ ہسینہ تو ا اور ب دو نو اپشن سے کٹ گئی دیکھتے ہیں سی سی کملا ہیریس تو کملا ہیریس نام بھارت کے جیسا لگ رہا ہے کملا اپنے بھارت کے اندر بہت ہوتے ہیں گانا کافی famous ہوا تھا میری چھتری کے نیچے آ جائے کملا کیوں بھی جائے کھڑی کھڑی تو کملا اپنے بھارت کاسا نام لگ رہا ہے اور کملا ہیریس یہ آپ کا کیا ہوگا اس کیسین کا رائٹ آنسور رہے گا کملا ہیریس بھارتی مول کی USA کی مہلا اپراشتر پتی ہے اور USA کی پہلی مہلا اپراشتر پتی بنی ہے یہ تو یاد رکھنا صحیح آنسور آپ کا کیا ہو جائے گا دوستو کملا ہیریس لاش دے رکھا ہے ویدیا دیوی بھنڈاری ویدیا دیوی بھنڈاری کی بات کرنے تو ویدیا دیوی بھنڈاری نیپال نیپال وہ دیس ہے جو کبھی کسی کا گلام نہیں رہا اور ورطمان سمیہ میں یہاں کا راشتر پتی کون ہے تو کون ہے ویدیا دیوی بھنڈاری ہے تو دوسرا آپ کا کیوسن تھا کہ USA کا ورطمان اپراشتر پتی کون ہے تو اس میں صحیح آنسور آپ کا کیا ہو جائے گا دوستو کملا ہیریس تیسرا کیوسن آپ کے سامنے بھارت کے کس راجے کی ساکھ سرطہ درسروہ دیکھ ساکھ سرطہ پڑے لکھے لوگ تو بھارت کے کس راجے میں سب سے زیادہ پڑے لکھے لوگ ہیں تو بھارت کے کس راجے میں سب سے زیادہ ساکھ سرطہ ہے ساکھ سرطہ کی بات کرنے تو بھارت میں لگ بک کتنی ساکھ سرطہ ہے لگ بک سو میں سے دیکھیں گے تو چوتر پرسین یا چوتر آدمی پڑے لکھئے ہیں چھبیس انپڑ سب سے زیادہ ہے کہاں پر تو اے اوپسن میں آپ کے سامنے بیہار بیہار کی بات کریں تو بیہار کے اندر یاد رکھنا دوستو نیونتم ساکھ سرت ہے بیہار میں نیونتم ساکھ سرت ہے اور سروادک جنسن کیا گنتوے پوچھے تو سروادک جنسن کیا گنتوے کس راجے کا ہے تو سروادک جنسن کیا گنتوے کی جہاں پر بھی بات ہو تو کہاں کا ہوگا بیہار کا ہوگا دوسرا اوپسن میں اوپسن میں اوپسن پردیش اوپسن پردیش کی بات کریں تو بھارت کا سب سے بڑا جنسن کیا گا والا راجے ہے جنسن کیا میں سب سے بڑا جو بھارت کا راجے ہے وہ کونسا آپ کا اوپسن پردیش سی کے اندر آپ کو دے رکھا ہے سکم کی بات کریں تو سکم جنسن کیا کی درستی سے بھارت کا سب سے چھوٹا راجے ہے سکم جنسن کیا کی درستی سے بھارت کا سب سے چھوٹا راجے کیرل کی بات کریں تو کیرل اس کیوشن کا صحیح آنسور ہوگا کیرل کی ساکھ سرطہ در سب سے زیادہ ہے یہاں پر لگ بگ چوریان میں پرتیست لوگ ہیں وہ پڑے لکھے ملیں گے آپ کو یہاں کی ساکھ سرطہ کتنی چوریان میں پرتیست چاہی پورو ساکھ سرطہ یا مہیلا ساکھ سرطہ سروادی کس راجے کی ہے یہ کیوشن آئے تو اس کا آنسور بھی آپ کا کیا ہوگا کیرل ہوگا بات کریں چوتھے کیوشن کی اندرہ گاندی گولڈ کپ کا سممند کس سے ہے اس میں آپ کے سامنے چار اوپسن دے رکھے ہیں ہوکی فٹوال کرکیٹ اور بیڈمنٹن تو آپ کے دماغ میں سوال آ رہا ہوگا کیسر کرکیٹ اور بیڈمنٹن سے تو ہے نہیں ہوکی اور فٹوال یہ دو اوپسن آپ کے پاس بن جاتے ہیں کہ یا تو ہوکی ہوگا یا فٹوال ہوگا تو ان دونوں میں اس کا تو رائٹ آنسور ہوگا وہ آپ کا کیا ہوگا دوستو ہوکی ہوگا اس میں صحیح رائٹ آنسور آپ کا کونسا ہوگا تو ہوکی ہوگا اندرہ گاندی گولڈ کپ کا سممند کس سے ہے تو کس سے ہے دوستو یاد رکھنا کس سے ہے ہوکی سے ہے ہوکی کی بات کریں تو ہوکی کے اندر رنگا سوامی کپ آگاکھا کپ بیٹن کپ بیگم رسول کپ اس کے بعد اندرہ گاندی گولڈ کپ دھیانچن ٹروفی ہو گئی آپ کی پھر شندیا ٹروفی ہو گئی آپ کی نہرو کپ ہو گیا یہ سب کس سے ہے تو یہ سب کس سے ہے ہوکی سے سملہ ڈیت بی کے اندر ٹرام میں مہاراشتر اور سی میں آندر پردیش اور لاشٹ آپ کے پاس ہے راجستہ تو بینگلور کی بات کریں تو بینگلور کو بگیچو کا سہر بگیچو کا سہر کسی کہا جاتا ہے بینگلور کو اور انترکس کا سہر کسی کہا جاتا ہے تو انترکس کا سہر کسی کہا جاتا ہے بینگلور کو بھارت کی جو اسپیس اجنسی ہے اسرو انڈین اسپیس ریسرچ اورگینائیزیشن بھارتی ہے انترکس انساندان کے اندر اس کا ہیل کوارٹر کہاں پر ہے آپ کا بینگلور ب کے اندر آپ کے پاس ہے ٹراموے مہاراشتر ٹراموے مہاراشتر سے جو آپ کا کیسن آتا ہوا آتا ہے بھاوہ پرمانو انساندان کے اندر کہاں پر ہے تو بھاوہ پرمانو انساندان کے اندر کہاں پر ہے آپ کا ٹراموے مہاراشتر کے اندر سی کے اندر لے رکھا آندر پردیش آندر پردیش اس کیسن کا بلکل رائٹ آنسور ہوگا بلکل رائٹ آنسور کون سا ہوگا تو دوستو کون سا ہوگا آپ کے سامنے ہے اندر پردیس اندر پردیس نائے تو یاد رکھنا جگہ ویشیش بھی یاد رکھنا کہاں پر ہے ستھی دوان انترک سنو سندان کے اندر سری ہری کوٹا کے اندر کہاں پر ہے سری ہری کوٹا کے اندر رہ جائے گئے یا دوستو تو ستھی دوان انترک سنو سندان کے اندر کہاں پر ہے تو یاد رکھنا سری ہری کوٹا اور یہ کہاں پر ہے تو کہاں پر ہے دوستو آندر پردیش میں تو اس کیوشن کا رائٹ آنسور آپ کا کیا ہوگا آندر پردیش اس کے بعد بات کرتے ہیں اگلے کیوشن کے اوپر چلتے ہیں تو سندرون کا ڈیلٹا دوستو اس بار ڈیلٹا پوچھ لیا کہ سندرون کا ڈیلٹا کہاں پر ہے تو سندرون کے ڈیلٹا کی بتا دیتا ہوں میں بھارت کے پسمی بنگال کے اندر یہ استیتہ ہے اور سندرون کا ڈیلٹا ہے وہ کونچی ندیہ بناتی ہیں تو سندرون کا دلٹا ہے وہ بناتی ہے گنگا اور براım پطے ندیا اس کا نرمان کرتی ہیں گنگا اور براہم پودتر ندیا اسے دلٹے کا نرمان کرتی ہیں اور سندرون کا دلٹا بھارت کا سبسہ بڑا دلٹا بھارت کا نہیں یہ وشوہ کا سبسہ بڑا ندی دوارہ بنائے گیا کیا ہے آپ کا دلٹا تو اس کا رائٹ آنسور آپ کا بھی اپسن ہو جائے گا کون سا بسمی بنغال کے اندر ہے دوستو سندرون کا نیشنل پارک پوچھ لے دوستو تو سندرون کا نیشنل پارک بھی آپ کا کہاں پر ہے تو سندرون نیشنل پارک بھی آپ کا کہاں پر ہے دوستو پس میں بنگال میں پھر بات کرتے ہیں اگلے راج کیوشن کی کہ کس راجے میں ریلوے لائن نہیں ہے کیوشن کو بہت ڈنگشے پڑنا کس راجے میں ریلوے لائن نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ بھارت میں ورطمان سوئے میں کتنے راجے ہیں سب سے بڑی سمسیاں بہت سے بچوں کو تو یہ نہیں پتا کہ 38 ہیں تو بتا لیتا ہوں بھارت میں ورطمان میں کتنے راجے ہیں 28 راجے ہیں کتنے کے اندر ساشت پردیش ہے 8 کے اندر ساشت پردیش ہے اور 28 راجوں میں ایسا کون سا راجے ہے جس میں ریلوے لائن نہیں ہے اے اپسن آپ کے پاس ہے دوستو میزوربو بے آپ کے پاس سکیم ساہ آپ کے پاس ممبئی بے آپ کے پاس ہے بڑھو درہ تو بتاؤ کون سا ہوگا اس کا سکیم راجے ورطمان میں ریلوے لائن سے نہیں جوڑا گیا ورطمان میں سانگپور رامپور پریوجنا یہاں پر چلائی جا رہی ہے اور بہت ہی جلد سکیم کو بھی ریلوے لائن سے جوڑ دیا جائے گا بات کریں میزورب میں پہلے نہیں تھی لیکن اب ریلوے لائن بچھا دی گئی ہے مومبئی کی بات کریں تو بھارت کی جو پہلی ٹرین چلی تھی وہ کہاں پر چلی تھی تو بھارت کی پہلی ٹرین کی بات کریں تو وہ مومبئی سے تھانے کے بیچ چلی تھی کب چلی تھی 16 اپریل 16 اپریل 1853 کی بات ہے دوستو 16 اپریل 1853 کو بھارت کی پہلی ٹرین مومبئی سے تھانے کے بیچ 34 کلومیٹر کتنے 34 کلومیٹر کتنی چلی تھی دوستو 34 کلومیٹر یا 21 میل کی اس نے کیا کی تھی دوری تے کی تھی کتنی 34 کلومیٹر یا 21 میل کی کب چلی تھی 16 اپریل 1853 کو چلی تھی کہاں پر چلی تھی مومبئی سے تھانے کے بیچ بڑھوڈرا بڑھوڈرا ہے یہاں پر بھارت کا پہلا ریلوے ویسوے ویدالے کھولا گیا تو بھارت کا پہلا ریلوے ویسوے ویدالے کہاں پر کھولا گیا تو دوستو آپ کا انصور کیا ہوگا اس کے اندر بڑھوڈرا گجرات اس کے بعد بھارت کا کونسا راجے سروادک تٹی شیمہ بناتا ہے یعنی بھارت کا تٹیہ شما آجائے تو یاد رکھنا کونسا راجے جلیہ شما سب سے زیادہ بناتا ہے تو بھارت کے کتنے راجے جلیہ شما بناتے ہیں پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے دوستو تو پہلے کیو سن کی کتنے راجے بناتے ہیں تو اس کا آنسور سر نو راجے بناتے ہیں کتنے نو راجے ہیں اب نو راجے میں بھی سب سے زیادہ تٹیہ شما کونسا بناتا ہے تو سب سے زیادہ تٹیہ شما بنانے والا ہمارا راجے کونسا ہوگا تو اس کا رائٹ آنسور کتنا ہوگا کونسا ہوگا گجرات سب سے زیادہ تٹیے شیمہ بناتا ہے کتنی بناتا ہے تو کتنی بناتا ہے یہ لو سوڑہ سو کلومیٹر کی بناتا ہے پھر آپسن بچ گئے اپنے پاس تین اور اندر پردیش کرنا ٹکور گو اندر پردیش یاد رکھنا پوروی بھارت کا کونسا راجے سب سے زیادہ تٹیے شیمہ بناتا ہے تو پوروی بھارت کا نام آتے ہی کس کو کروگے تو پوروی بھارت کا کونسا راجے سب سے لمبی تٹیے شیمہ بناتا ہے آپ کا آنسور کیا ہو جائے گا اندر پردیش کی گجرات بات کریں گوہ کی تو گوہ ہے وہ سب سے کم سب سے کم تٹیے شیمہ کونسا راجے بناتا ہے تو سب سے کم کونسا بناتا ہے یاد رکھنا گوہ بناتا ہے رہ جائے گا یاد کونسا بنائے گا گوہ سب سے زیادہ کونسا بنائے گا گجرات اور پوروی بھارت کا کونسا بنائے گا بات کرتے ہیں اگلے کیوں سن کی بھارت کے کس کھلاڑی کو بھارت رتن کس کی بات کر رہا ہے بھارت رتن اور کس چھتر کھلاڑی کو سپورٹس میں تو یاد رکھنا بھارت رتن بھارت کا سب سے بڑا ناغرک سامان بھارت کا سب سے بڑا پروسکار کون سا ہے بھارت رتن بھارت رتن کی ہم بات کریں تو بھارت رتن کی سروع کب ہوئی تھی انیس سو چو ان کے اندر ہوئی تھی اور بھارت رتن اس کی آکرت کیسی ہوتی ہے تو اس کی آکرتی ہوتی ہے وہ پپپل کے پکتے کے آکارکہ 수� Ner pel Nathan دین راچی اس کی اندر نہیں جاتی ہے وہ ایک سال میں زادہ سے زیادہ کتنے سدشیوں کو دے سکتے ہیں تین سدشیوں کو یہ دیا جاتا تو بات کرتے ہیں کی کس خلاڑی کو بھارت کا سب سے بڑا پروسکار دیا گیا ہے تو بات کرتے ہیں میزر دھیانچن میزر دھیانچن جن کو ہوکی کا جادوگر کہا جاتا ہے ہوکی کا جادوگر میزر دھیانچن جس کے اپ لکش میں پرتی ورس گنتی ساگست کو ہم کیا مناتے ہیں کھیل دیوز مناتے ہیں تو میزر دھیانچن کو یاد رکھنا بھارت رتن نہیں دیا گیا میلخ Ansink جن کو فلائنگ سکھ کے نام سے جانا جاتا ہے ملخا سنگھ کو بھی بھارت رتن نہیں ملا ہے کپیل دیو جن کو ہریانا ہریانا ہریکین کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو بھی ابھی تک بھارت رتن پرسکار نہیں دیا گیا بھارت نے جب پہلا ایک دوست سے ورلڈ کپ جیتا تھا اس کے کپتان 1983 کے اندر کون تھے تو 1983 میں ویسٹ انڈیج کو ہرائیا تھا بھارت نے اس بھارتی کرکے ٹیم کے کپتان کون تھے تو وہ کون تھے کپیل دیو تھے دوسرا ایک دیوست سے ہم نے جیتا تھا 2011 میں اس کے کپتان کون تھے تو اس کے کون تھے مہندر سنگھ دونی لاسٹ اوپسن آپ کے پاس ہے سچین تیندلگر اور یہی آپ کا کیا ہوگا صحیح آنسور ہوگا تو صحیح آنسور اس کا کیا ہوگا کس بھارتے کھلاڑی کو بھارت رتن دیا گیا تو رائٹ آنسور آپ کا سچین تیندلگر اور سچین تیندلگر بھارت رتن پانے والے سب سے یوہ ہیں سب سے یوہ کو انہیں سچین دو ہزاد چودہ کے اندر انکو کیا ملا تھا 거 Paradis سچین تیندلگر جنہوں نے ایک دیوست سے میچوں میں سارواندک رن سب سے زیادہ ستک ٹیشٹ میچوں میں سب سے زیادہ رن اور سب سے زیادہ ستک کس کے ہیں سچین تیندلگر انکو کرکیٹ کا بھگوان کہا جاتا ہے یاد رکھنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ملاشٹر بلاسٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ماسٹر بلاسٹر کسے کہا جاتا تو ماسٹر بلاسٹر کسی کہا جاتا ہے سچین تیندلگر ایک آتا ہے لیٹل ماسٹر لیٹل ماسٹر کہا جاتا ہے کن کو سنیل گاؤسکر کو اگلا آپ کا کیو سن ہے دوستو لندن کہاں پر استیت ہے لندن کہاں پر استیت ہے تو لندن ہے ایسیا افریقہ اور یورو تو یاد رکھنا دوستو ایسیا مہادی جہاں پر لندن استیت نہیں ہے افریقہ یہ بھی اس کا رون آنسور صحیح آنسور اس کا ہوگا یوروپ تو لندن کہاں پر استیت ہے یوروپ میں یہ یوروپ یہ کنٹری ہے اور لندن دوستو کس ندی کے اوپر استیت ہے تو کافی بار آتا ہے کس ندی پر ہے ٹیمس ندی کے اوپر استیت ہے لندن کس ندی کے اوپر استیت ہے تو دوستو کس ندی پر ہے ٹیمس ندی کے اوپر اگلا آپ کے سامنے کیو سن ہے بینکوں کا بینک کسی کہا جاتا ہے اسٹیٹ بینک اوپ انڈیا ریزرو بینک اوپ انڈیا ویسی وہ بینگیہ اس ڈے اپ تیجی تو دوستو بینکوں کا بینک کسی کہا جاتا ہے ڈی دارو بینک اینڈیو کو کہا جاتا ہے تو بینکو کا بینک کسی کہا جاتا ہے آر پی آئی کو کہا جاتا ہے اس پھر ایک اپریل 1932 کو اسکی اسپنا ہوئی تھی ہے کونٹ گھارٹر کہاں پر دوست Versuch اس کا ہے کونٹ گھارٹ کونٹ یہ ہے ممگئی کہ مہیند کہاں پر اسی طرح اجلی کی بات کرنا سور منڈل کا سب سے بڑا گرہ کونس ہے سور منڈل کا سب سے بڑا گرہ کونس ہے تو دوستو سور منڈل کا نام آتے ہی آپ کے دماغ میں آنا چاہیے کہ سور منڈل میں سب سے زیادہ گیز کونسی ہوتی ہے تو ہائیڈروزن اور ہیلیا سور منڈل میں کل کتنے گرہ ہیں تو کل کتنے گرہ ہیں آٹھ گرہ آٹھ گرہوں میں سب سے بڑا گرہ کونس ہے تو آٹھ گرہوں میں سب سے بڑا گرہ آپ کا کونسا ہوگا دوستو برسپتی یا جوپیٹر آپ کا سب سے بڑا گرہ ہوگا بات کریں ہم بودھ کی تو بودھ یاد رکھنا سور مندل کا سب سے چھوٹا سور مندل کا سب سے چھوٹا گرہ اور سوریہ کے سب سے نکٹ گرہ کونسا ہے تو سوریہ کے سب سے نکٹ اور سور مندل کا سب سے چھوٹا گرہ کونسا ہوگا تو کونسا ہوگا بودھ بات کریں سنی کی تو سنی یاد رکھنا دوسرا بڑا گرہ دوسرا بڑا گرے اور سروادک اپگرے کس گرے کے ہیں تو سروادک اپگرے 82 اپگرے ہیں سنی کے تو سروادک اپر گرے والا گرے کونسا ہوگا تو آپ کا کونسا ہوگا سنی ہوگا لاشٹ آپ کا ہے سکر تو یاد رکھنا سکر یا وینس تو سکر یا وینس اس کو پرتھوی کی کیا کہا جاتا ہے بہن کہا جاتا ہے سانج اور بھور کا تارہ کس کو کہا جاتا ہے تو سانج اور بھور کا تارہ کس کو کہا جاتا ہے دوستو سکر گرہ کو کہا جاتا ہے لال سوری سکر گرہ کو کہا جاتا ہے اس کے بعد یاد رکھنا سب سے چمکیلا گرہ کس کو کہا جاتا ہے تو سب سے چمکیلا سور وندل کا گرہ بھی آپ کا کونس ہے تو وہ بھی کونسا ہوگا آپ کا سکر گرہ ہوگا تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری کلاس جے ہن جے بارت ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ